میں اب جس شخصیت کو زہمت سخن دینے جا رہا ہوں ان کی آواز اردو شائری یعنی غزل، دوہے اور گیت کے حوالے سے اردو نصر، تماشاں میرے آگے، دنیا میرے آگے اور ان کے زخیم سفرناموں کے حوالے سے ہمارے عہد کی محترم ترین اور محتبر ترین آواز ہے اس آواز میں ہرچند دلزدگی اور غمزدگی کے اناثر شامل ہیں مگر انہوں نے اس میں اپنے لہوک کی ہردت اور دل کی آگ سے جو توانائی پیدا کی ہے وہ ان کے لہجے کی بے سافتگی اور پاکپن سے آیا ہے انہوں نے فکر کو جذبے کی آج دے کر سوز و گداز اور بنائیت کو اپنی غزل، دوہے اور گیتوں میں جس طرح سمویا ہے وہ آپ سنیے گا اور سر دھنیے گا خدا کہوں گا تمہیں نا خدا کہوں گا تمہیں پکار نائے بھی پڑے گا تو کیا کہوں ادات اس وقت دیتا ہوں حضرت جمیل کی آلی آج کل ہوگی رائے کہ مجھے میری عمر کو زیادہ بلکتا ہوا سمجھ کر مجھے سب سے آشو میں پڑھاتے ہیں جب میں تھک چکا ہوں اور سامین بھی تک چکے ہوتے ہیں تو مسرہ پیدا ہو جاتا ہے میں جاتا ہوں کہ مجھے یہ نوجوانوں میں ٹھیٹ کریں جونیر شائر مانی آپ بیچے گلائیں تاکہ آپ بھی خوش ہوں میں بھی اپنے ہوں ایسے وقت جاتے ہیں دو تین دفعہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے امریکہ میں اب نیکس ٹائم میں بالوال تالے والے جالا کر کے ہوں ایک جاندوئے سنوں میں ایک نئی تھی بات تھی میں نے بہت طویل نظم کہہ رکھی ہے نو ہلار مستر سوچے ہو چکے ہیں اور اور پتہ نہیں کسے ہو رہے ہیں آج دی سنانے ساہے بہت پشارہ میں دھوئے برابر کھنے جاتے ہیں ردے تو میں نے سوچا ہمینے مانٹیان میں پھر اس کا حصہ سنایا بھی ہے لیکن نفضہ دیر ہوگی ہے میں چاہتا تھا کہ اس کو یہاں ڈانچ کروں کیونکہ کبھی کبھی ایسی چیز بھی شامنے آنی چاہیے وہ ایک بہت خاص پسم دکھیل ہے اور وہ تو وہ کہتے ہیں دھوئے سے شروع کر تو پیچ میں اگر کچھ بات سوچا ہے پہلے دھوئے the usual اور سم نکیاشی میں میں آیا تھا پتہ نہیں کیا سنا گیا ہوں بہت دیویاں کیا نہیں سنا گیا ہوں کوئی ریپیٹیشن ہو تو معاف کی جائے گا لیکن جو میں نے دکھے ہیں وہ میں ریپیٹیشن نہیں ہو شروع کہیں شروع کہیں کن دوئے میرے منیفیسٹوں کے طور پر ہیں کیونکہ میں نے کتاب کا نام گیا تھا اس کے بعد کی میرے سب دوئے میں پیش کرتا ہوں جیسے سرسوتی کے گنہیں کام کلا سنگی جب کبھی کہنا ایسے کہنا غللیں دوئے گی کی جب کبھی جلنا ایسے جلنا ایسے جلنا ایسے جلنا ایسے جلنا ایسے جلنا باقی بجے نا باقی بجے نا راک بجے تو گر جائے گی من اگنی کی ساتھ اور جب کبھی لکھنا چاہم سے لکھنا سورج سے اشلو جب کبھی لکھنا چاہم سے لکھنا سورج سے اشلو سورج جس کی روشنیوں میں کوئی روک نہ تو حالی کا کیا ذکر کرو کبھی تو وہ کہہ جائے جو ناپن سے پربت کاٹے اور پربت کاٹے حالی کا کیا ذکر کرو کبھی تو کہہ جائے جو ناپن سے پربت کاٹے اور پربت کاٹ جائے مجھ سے نبت کاٹے 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 اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا اگر اگر یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام ہاں یہ کہانی ہوئی پرانی میری جوانی جائے ہاں یہ کہانی ہوئی پرانی میری جوانی جائے میری جوانی جائے اتنے دن تو جائے موسیقی 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 سمیمے کیا خن ہے کیا پاہ تم ہی کہو ابویت سمیمے کیا خن ہے کیا پاہ جنن جن 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 گنگرو جیسی باج جن 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 گنگرو جیسی باج چال دکھائے کویتہ رانی دن سوچے کویران دیکھیں چال دکھائے کویتہ رانی چال دکھائے کویتہ رانی اور سمسر لہرائیں اب جو سمیمے پل بھر بھی تہرے لوگ امر ہو جائیں اب نیدی تو پیسے بہتے پرانا ہے میں نے کہا گھانی مگر نئے لوگوں کے لئے پرانا نہیں میں نے کہا جہا پرانی چیزے تو ہوتی ہی اچھی ہے میں نے کہا کبھی سپنوں میں بھی شکل نہ مجھ کو دکھائی اس نے کہا بھلا مجھو بین تجھ کو نیند ہی کیسے آئی اور کہو چندرما آج کدھر سے آئے ہو جو تو بڑھائے میں جانوں کہیں رستے میں میری ناری کو دیکھا کہ یہ نہ سمجھ میری عمر بڑھی تو یہ نہ سمجھ میری عمر بڑھی تو پریم میں کچھ فرقائے لہا جتنا ٹھنڈا ہوئے سخت بھی ہوتا جائے موسیقی 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 ہمین موسیقی آپ کے هذا کو کارین امینہ پرانی موسیقی پیش کرتا ہوں وہ میں یہاں پڑ گیا ہوں جو نہیں پڑ گیا ہوں وہ پیش کروں یہاں سے تیرے دو شیر ہم دونوں میں کی جو محبت اور کسی نے کی نہیں ہم دونوں نے کی جو محبت اور کسی نے کی نہیں کیا مطلب ارے مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی ہی 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 تجھ جے ہم دونوں نے ہم دونوں نے کسی 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 پیش کرتا ہوں یہاں نہیں پڑئیے میں نے کئی کئی اور پڑی ہے چویر شاہ تو دیکھتے کسی اماروں کی مشارہ ہیں پڑی سی آلی جس کا فن سخن میں آلی جس کا فن سخن میں ایک انداز نرالا تھا نکدے سخن میں ذکر یہ آیا دوہے پڑھنے والا تھا دوہے پڑھنے والا تھا کے لئے پہوں گا اگلی گلی میں رہتا ہے تو سانا چھوڑنا اگلی گلی میں رہتا ہے ایک چھوٹی سی لوگ سوڑی دی ہاں اسی کو کہہ رہے ہیں اب ہمیں نگا ہے تو نہ سنو اگلی گلی میں رہتا ہے اور ملنے تک نہیں آتا ہے اور ملنے تک نہیں آتا ہے کہتا ہے تکل ہو کیا کرنا ہم تم میں تو پیار کا ناتا ہے اور ملنے تک نہیں آتا ہے کہتا ہے زیادہ ملنے سے وعدوں کی خلص بڑھ جائے گی کچھ باتیں وقت پہ بھی چھوڑو دیکھو کیا دیکھ لاتا ہے اور ملنے تک نہیں آتا ہے کہ خود اس سے کہا گھر آنے کو اور اس کے بنا مر جانے کو اور اب جو کچھ آمادہ ہوا جی رہ رہ کر گھبر آتا ہے ملنے تک نہیں آتا ہے اے بچوں اے حسنے والوں تاریخ محبت پر ڈالو دل والوں کے دل پر قید نہیں ہر مر میں ٹھو کر کاتا ہے اور مر میں ٹھو کر کاتا ہے دل آشکتا پہ الزام کئی یاد آئے دل آشکتا پہ الزام کئی یاد آئے جب تیرا ذکر چھڑا نام کئی یاد آئے جب تیرا ذکر چھڑا نام کئی یاد آئے آئے نور و دیبوں کا یہ انداز بیان اپنے مقتوب تیرے نام کئی یاد آئے اپنے مقتوب تیرے نام کئی یاد آئے کہ کچھ نہ تھا یاد بجدکار محبت ویک اومر کچھ نہ تھا یاد بجدکار محبت ویک اومر وہ جو بھی جنا ہے تو اب کام کئی یاد آئے بجدکار محبت ویک اومر وہ جو بگڑا ہے تو اب کام کئی یاد آئے جب تیرا ذکر چھڑا نام کئی یاد بجدکار محبت ویک اومر